نمشکار دوستوں پھر سے حاجر ہے آپ کا اپنا دوست آپ کے یوٹیوب چینل پر دوستوں ہر دن کی طرح ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اسٹاک کا چناؤں کیا ہوا ہے دوستوں آپ دیکھیں گے تو 26-27 روپے کی رینج میں ٹریٹ کر رہا ہے کہ لیجئے تو ایک طرح سے پینی اسٹاک ہے ہم اس کو اے جے پینی اسٹاک ٹریٹ کریں گے تو دوستوں میں بات کر رہا ہوں بجاہر ہندوستان سوگر لیمٹیٹ کے بارے میں تو مارکٹ میں کافی پریشر کی وجہ سے یہ اسٹاک بھی اچھا خاصا پٹتا ہوا دکھائی دیا ہے لیکن آج کی ٹرنگ سلسل دیکھیں گے تو اچھا سے 7% کے آس پاس کی تیجی بھی دیکھنے کو ملی ہے تو دوستوں یہ تیجی کیا کانٹینیو رہے گی اور اگر کانٹینیو رہے گی تو ٹارگٹ کیا ہوں گے اور اس کے اسٹاپلاس کیا ہوں گے ان سب ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ چھوٹے سرکس کے ساتھ ایک اچھا ریوار بنتا ہوا دکھائی دے گا تو دوستوں اگر آپ اسٹاک مارکٹ میں نئے ہیں تو دسکپشن میں آپ کو آئے پھل کا لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر کے آپ ایکاؤنٹ کو سکتے ہیں ٹیلی گرام اور سب کے بھی لنک مل جائیں گے وہاں سے جا کر کے آپ کا جوائن کر سکتے ہیں ساری جنوین انفارمیشن پانے کے لیے دوستوں آپ سبھی کو بیدیت ہے ہر دن ہم آپ لوگوں کے لیے نئے نئے بہترین بریک آؤٹ اسٹاک کا چناؤ کرتے ہیں سارڈ ویڈیوز وانگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا کرتے ہیں جو کی آنے والے دنوں میں ایک بمپر تیجی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کل کی ٹیٹنگ سسن میں ہم نے انڈسٹ آور کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا تھا انفوشیس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا تھا یہ چپ سیل پی بی پھنٹک جس کو ہم پالسی باجار بولتے ہیں اور یہاں پہ ٹکس انڈسٹریز کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا تھا تو آج دیکھ سکتے ہیں ایک بمپر تیجی سارے اسٹاک نے یہاں پہ دیتے ہوئے دکھائی دیئے تو دوستوں اس اکرم میں آج ہم بجاج ہندوستان سگر کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانیں گے پھنڈا منٹل کو جانیں گے چارٹ پہ بھی لے کے چلیں گے ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے بارے پیئر سے دیکھیں گے سمجھیں گے تو دوستوں جو بھی آپ کو پرافٹ کے اسکرین سارٹ اسکرین کے اوپر دیکھنے کو ملے تو دوستوں یہ پیسنس کا گیم سیر باجار کا نام ہے پیسنس جو بھی پیسنس دکھاتا ہے پیسہ بناتا ہے دوستوں جرہ بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں چلیے سب سے پہلے کمپنی کے بارے میں سوش مجانکاریاں پرات کر لیتے ہیں بجاج ہندوستان سگر لیمٹیڈ کو 1931 میں دہ ہندوستان سگر ملس لیمٹیڈ نام سے استعبت کیا گیا تھا کمپنی چینی الکوہل ایتھے نال اور بجلی اتپادن کے کارے میں لگی ہوئی ہے بین نرمار شمتاؤں کی بات کریں تو کمپنی کے پاس چودیر چینی سنیتر ہے جس کی کل گنہ پیرائی شمتہ 1,36,000 ٹی سیڈی ہے 6 ڈسٹلری ہے جن کی کل شمتہ 800 کلو لیٹر پرت دن اور دیوگی الکوہل کا اتپادن کرنے کی ہے اور چودیر سر اتپادن سنیتر ہے جس کی کل بجلی اتپادن شمتہ 449 میگا وات ہے کمپنی کے بجلی سگمنٹ کی بات کریں تو کمپنی 3 سگمنٹ میں کارے کرتی ہے پہلا چینی دوسرا بجلی تیسرا ڈسٹلری اگر آپ دیکھیں گے تو چینی سے 76% کا راجہ سوارجیت ہوتا ہے بجلی سے 12% کا تثہ ڈسٹلری سے 11% کا راجہ سوارجیت ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ پرموٹروں کی گریوی کو دیکھیں تو یہاں پہ پرموٹروں کی سیل دھائجتہ 25% ہے جو کی کل گریوی بھی رکھی گئی ہے تثہ 22 ماہی سے سری عجی کمار سرما کو EMD کے پت پر نیوکت کیا گیا ہے اسٹاک اپنی کوپ بیلو کے 0.76 گنا پر کاروبار کر رہا ہے اگر ہم سیلز کی بات کریں تو سیلز میں نیرنتر بڑھت دیکھنے کو ملی ہے اور آپریٹنگ پراکٹ میں بھی جمپ year on year basis پر جبرچسپ جمپ دیکھنے کو ملے ہیں اگر میں مارچ 2021 کی سیلز کی بات کروں جو 6,686 کرون کے ہوا کرتے تھے مارچ 2022 میں بڑھ کر کے 5,776 کرون کے دیکھنے کو ملے اور مارچ 2023 میں دیکھیں گے 6,338 کرون کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم وہی پہ خرچے کے اوپنے جا ڈالیں مارچ 2021 میں جو خرچہ 6,530 کرون کا ہوا کرتا تھا مارچ 2022 میں دیکھیں گے 5,430 کرون کا ہوتا ہوا دکھائی دیا مارچ 2023 میں دیکھیں گے 6,075 کرون کا یہاں پہ خرچہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم وہی پہ آپریٹنگ پرافیٹ کو اپنا جا ڈالیں مارچ 2021 میں جو آپریٹنگ پرافیٹ 163 کرون کے ہوا کرتے تھے مارچ 2022 میں دیکھیں گے بڑھ کر کے 112 کرون کے ہوتے ہوئے دکھائی دیئے مارچ 2023 میں دیکھیں گے تو جب ارجست جمپ 263 کرون کا یہاں پہ آپریٹنگ پرافیٹ میں جمپ آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو دوستوں اب ہم اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانیں گے تو سب سے پہلے اس کے سپورٹ اور رسیسٹن کو جان لیتے ہیں 5 days, 10 days, 20 days, 50 days, 100 days, 200 days وہ یہاں پہ بولیس دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اچھا سائن یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب ایک نجات کمپنی کے فنڈا مینٹل کو اوپر ڈالیں گے سب سے پہلے کمپنی کے ویلویشن کو جان لیتے ہیں اگر میں مارکٹ کپ لائزیشن کی بات کروں 32006 کرون کا مارکٹ کپ لائزیشن ہے پی ریشیو 00, ڈیوڈن ڈیل 00 بک ویلو کی بات کریں 33.12 کا ہے face value ایک کا ہے price book ratio کی بات کریں 0.76 کا ہے ROCE کی بات کریں 3.17% کا ہے ROE کی بات کریں minus 3.04% کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو fundamental میں صدھار ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اب ایک نجات کمپنی کے انیویشمنٹ ریٹن کو پڑا لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے دوستوں short term یا long term بہترین ریٹن دیکھنے کو مل رہے ہیں one week میں minus 0.56% کا نگیٹیو ریٹن ایک مہینوں کی بات کریں minus 4.5% کا نگیٹیو ریٹن تین مہینوں میں دیکھیں گے 12.25% کا پائچیو ریٹن چھا مہینوں میں 38% کا پائچیو ریٹن نو مہینوں کی بات کریں لگ بھک 86% بیتے ایک سالوں میں 72% دو سالوں کی بات کریں لگ بھک 70% تین سالوں کی بات کریں 292% اور چار سالوں میں 292% پان سالوں میں 204% کا جبرجست ریٹن اندوستان سوگر نے اپنے انویسٹروں کو دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اپنی کے سیئر ہولڈنگ پیٹن کو اوپر ڈالیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پرموٹر کی ہولڈنگ 24.95 لگ بھک 25% کی ہولڈنگ جو کی پوری گریوی رکھی گئی ہے ڈی آئی آئی کی بات کریں 9.45% یا فائی آئی کی بات کریں 1.80% کی ہولڈنگ پبلک انویسٹر کے پاس 3.65% کی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے ادھر کی بات کریں 0.14% کی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو سیدھے چارٹ کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستو میرے بھی website بھی ہے www.bigmoneyreward.com آپ جا کے ویجید کر سکتے ہیں سارے جانکاریاں دیکھنے کو مل جائیں گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو چارٹ کے اوپر ہم نے دو لائنوں کو ڈراغ کیا ہوا ہے جو اوپر کی لائن ہے ابھی آپ دیکھیں گے ریسنٹ میں یہ ٹارگیٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ یہاں پہ ایجے شونگ ٹریڈ یا پوزیشنل ٹریڈ کرتے ہیں اور جو آپ کو اسٹاپلاس دیکھنے کو ملے گا نیچے کی لائن کا ایک چھوٹے سیز کے ساتھ ایک اچھا ریوارڈ مجھے یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم لیبل سپنوڈ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو ویکلی چارٹ کو پر لے کے چلیں گے تو دوستو اگر یہ اسٹاک آپ کو پچیس سے ستائیس کی رینج ملے تو آپ اس اسٹاک کے اندر بائن کر سکتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا اسٹاپلاس دیکھنے کو ملیں گے دوستو اگر آپ یہاں پہ نجریہ ایک سے تین مہینوں کا رکھتے ہیں تو آپ کو پائنٹیس کے ٹارگیٹ ملیں گے اگر آپ یہاں پہ نجریہ ایک سالوں سے زیادہ کا رکھتے ہیں تب آپ کو یہ اسٹاک پچاس اور پچھتر روپے کا ٹارگیٹ یہاں پہ دیتا ہوا دکھائی دے گا تو آپ کا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کائپٹل ڈبل اور تریپل بھونے کی بھی سمحونا مجھے لگتی ہے جب میں آپ کو ویکلی چارٹ پہ لے کے چلوں گا تب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے تو چلیے ویکلی چارٹ کو پر چلتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ویکلی چارٹ پرستط کر دیا ہے آپ دیکھیں گے کافی ٹائن سے اسٹاک آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رسیسٹن کے بعد سے اسٹاک کافی ہفتوں تک یہاں پہ ٹیٹ کرتا رہا فانیلی جیسے اس کو بریک کیا آپ دیکھیں گے یہاں پہ تیجی دیکھنے کو ملی ابھی دوستو جو اس کا ایک رسیسٹن ہوا کرتا تھا ابھی اس کا ایجیسٹن اور یہاں سے واپس ایک مومنٹم آتا ہوا دکھائی دے گا یہاں سے آپ کو 35 کا ٹارگٹ جلدی سے جلدی دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو اگر یہ اسٹاک جس دن 40 کے اوپر سسٹین کر جاتا ہے پھر یہ اسٹاک آپ کو 50, 75 اور 100 کے بھی ٹارگٹ دیتے ہوئے دکھائی دے گا تو دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک, سبسکرائب دوستو کے ساتھ سیئر کرنا نہ بولے دوستو نمازکار